یعنی جو بھی جائے گا وہ اللہ کے پاس سے واپس نہیں آئے گا مگر نبی گئے بھی جا کے آ بھی گئے اب بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تمہارے جیسے نہیں ہے چار مشرے اور بہت خوبصورت چار مشرے مربوط ہوئے ہیں میری تقریر سے کیونکہ بات نبی کی ہے نبی اس شخی آزم کو کہتے ہیں جس کے آستانے سے وہ جس مسلک کا بھی ہو چاہے اس نے کنمہ پڑا ہو نہ پڑا ہو اپنا خالی دامن لے کر آیا تو ایک نہیں ساتھ ساتھ لے کے لیا میخانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا میخانہ میخانہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے میخانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا مشکل سے ملتا ہے لیکن جاں محمد کا ٹھکے نہیں ٹھکے نہیں مجلے جب سنا کیا کرو تو نہ ٹھک کر کے نہ شک کر کے میخانہ میخانہ تو سب کے لیے ہے باہر تک کے سارے مومنین ساری ماں ساری بہنوں کو یہ چوتھے مصرے پر قصوصا توجہ جاتا ہوں کہ میخانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا مشکل سے ملتا ہے لیکن جان محمد کا ملہ جی تم پھول گئے ہو اپنی عذاب میں کچھ تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا تنہا 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 مجھ کہتے ہیں نبی گئے پہلے دوسرے تیسوے چوتھے پانچوے چھٹے ساتوے آسمان پر سجرت المنتحہ پر جبرائیل امرین رک گئے اور کہا کہ آگے نہیں جاؤں گا ورنہ بالو پر گل جائیں گے رک گئے آگے بڑھنی نہیں کیوں کیوں کہ یہ سجرت المنتحہ منتحہ بنائے انتہا سے انتہا سے منتحہ منتحہ انتہائی منزل لاسٹ ڈیسٹینیشن آخری منزل جبرائیل کی شب کے اندھیرے میں جبرائیل نے بتائی کہ میری آخری منزل یہ ہے یہ اور فریشتے کچھ وہ ہیں جو ماں کے شکم کے اندر آنے بعد مہمانوں کی تصویریں بناتے ہیں کچھ وہ ہیں جو ہواوں کے چھوکے چڑھاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو پانی کے خدرات کو کھنتے ہیں کچھ وہ ہیں جو سمندروں کی موجوں کو حیاء پتا کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جو موت دیتے ہیں کوئی وہ ہے جو موت دیتا ہے جبرائیل زندگی دیتا ہے ملک الموت اگرائیل موت دیتا ہے زندگی دینے والے کی تو منزل منتحہ پتا چل گیا رات کے اندھیرے میں مگر موت دینے والے کی پتا نہیں تھا اگر رات کے اندھیرے میں پتا ہو تو کتابوں کے کھتا توپ اندھیروں میں چھکے رہ جاتا ایک دن نئی دو دن نئی تین دن تک ایک دروازے پر جو بنی حاشم مسجد نبوی کے برابر میں محلہ بنی حاشم میں تھا جس پہ پوریہ کا پتا تنگا تھا ستارہ سورا نے اس پہ سجدہ کیا تھا اندر چکی چلانے والی کا نام فرزہ تھا بھار چھاؤں دینے والے کا نام سلمان تھا ایک دو دن نئی تین دن تک بغیر اجازت کے داخل نہ ہو کر پلٹ پلٹ کے بتا دیا کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جبرائیل کی مندل مندہا سگرا ہے ملک الموت کی مندل مندہا درے زہرہ ہے جبرائیل بھارہ چلانے والے کا نام لے کا نام لے کہ جبرائیل تو رک گیا صدرت المنتحہ پہ رات دن کی جانی پہچانی آواز آئی مجھے جس نے مجلی سے سنی ہے وہ چلتی ہوئی گاڑی میں بھار بھی ہوگا تو میرے لہجے سے میرے انداز سے سمجھ جائے گا جعوید عابدی خطاب کر رہے ہیں جو مانوس ہوگا اس کے چلتے ہوئے قدم چلتے ہوئی گاڑی رو جائے گی اور یہ رات دن کی جانی پہچانی آواز سماعت سے مانوس لہجہ اور اب جب فقروں کو سنا تو مصطفیٰ کی ذہن میں تیتہ شعور سے نکل کر لا شعور اور پھر شعور میں ایک بات آئی یہ تو وحید لہجہ ہے یہ تو وہی جملہ ہے جب میں اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے کو مکہ کی زمین پر بٹھا کر بچپن میں علیہ علیہ کہتا تھا کہیں یہ آسمان پہ وہی تو نہیں کہہ رہا میں زمین پہ کہتا تھا یہ کون ہے جو آسمان پہ مجھے بلا رہا ہے علیہ 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 اور قریبہ اور قریبہ میں دو کمانیا اس کے بھی کم کے فاصلے پہ رک گیا ابھی تک تو لہجہ تھا اب ہجاب کے پیچھے سے ہاتھوں میں کھلایا ہوا ہاتھ نظر آیا ہاتھ کی انگلی میں پڑی ہوئی میری ہی نشانی نشانی کو دیکھ کر مالی کیا رہا ہے دو مشرے مرہوم محسن نقلی کے میرے کلیجے کی اور دل کی دھڑکنوں کو چیر کر میرے دہن کے دروازے سے نکل کر کاؤسری جام کی طرح آپ کے قلب کو منور کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں کہ یہ میراج کی شب کہاں ہاتھ مارا میں نہیں سمجھا سکا میں وعدی نہیں کر سکا یہ مہورہ ہے اردو کا اور یہ شاعر پنجابی ہو کر بہترین اپنے وقت کا جوش ملی آبادی تھا یہ میراج کی شب کہاں ہاتھ مارا ہاتھ مارا ہمیں پچھلے سال تک تو ٹوٹی ہوئی سزوکی گاڑی میں پھونتے تھے اور اب بیم ڈبلو سیون سیریز میں موم رہے ہو کہاں ہاتھ مارا یہ میراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں یہ میراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں بس یہاں پر ہی جو شک کرنے لگے لوگ پوچھتے ہیں یہ مقصر مقصر کیا چلا ہے کہ جس کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ پہلے کے آئے ہوئے ہیں یہ میں نے پیرامیٹر دیا ہے پیمانہ دیا ہے اور جسے سنال جو شک ہونے لگے نبی سے بھی پہلے پہلے تو منافقی کہتے تھے مقصر پہلے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے بھی پہلے وہاں پہنچا دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہ عزت کی نہ جن کی کبھی عزت ہوئی اب یہاں کا پتہ نہیں ہے گاؤں میں مجھے یہاں کا نہیں پتہ لیکن ہندوستان پاکستان کے گاؤں میں دیہاتوں میں کچھ ایسے ٹٹپونجیا قسم کے بدماش ہوتے ہیں جو گاؤں کی ٹوٹی ہوئی چرپائی پہ کھڑیا پہ آپ کے یہاں کہتے ہیں منجی یا ماں جی منجی پہ بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ پوری حکومت ہند یا حکومت پاک انہیں کے اشارے پہ چل رہی ہے ایک دو مالیشیاں رکھ لیتے ہیں اور وہ بیچارے غریب لوگ خالی چائے کو ہی اپنا مقدر سمجھتے ہیں یا لنگر کو اسی پہ زندگی گزار دیتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی دو منٹ میں فلس والا اس کی کالر پکڑ کے ٹھانے میں لے جاتا ہے وہ پھر بھی موچوں پتاؤ دے کے ایسی آتی ہیں جیسے ہوا ہی نہیں کیونکہ عزت جانتی نہیں ہے کسی نے کبھی عزت ہی نہیں کی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پروٹوکول ہوتا کیا ہے عزت ہوتی کیا ہے یہ تو وہ جانتے ہیں جو پروٹوکول کو جانتے ہیں کہ جب کہیں ایس پی جاتا ہے تو اس کی تعدیم کے لیے ایس پی آتا ہے جب کوئی پریسیڈین جاتا ہے کہیں پر تو اسے ریسیو کرنے کے لیے تھانے کا دروبہ نہیں جاتا بھانے لے بھانے لے بھانے لے بھانے لے بھانے لے پتہ چلا آپ وزیریں ڈاکھنا آ رہے ہیں اور ہوم گاڈ ٹوپی لیے وے گنڈہ لیے وے تعدیم کے لیے تھڑا ہے سارے سے سارے ہیچے زلے کا اوپر تک آئیٹی زلے کے ڈی آئیٹی تک سب سسپینڈ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے پروٹوکول کوئی نہیں جانا وہ شنگے ہی نہیں ہے پر دھان منتری کی تعدیم کے لیے پر دھان منتری سنتری کی تعدیم کے لیے سنتری آئیٹی کی تعدیم کے لیے آئیٹی منسٹر کی تعدیم کے لیے منسٹر یہ پروٹوکال کا تقاضی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے آ گیا تو وہ بڑا ہو گیا اس میں کئی سٹیٹس نہیں گرتا کہ ایک وزیرِ علیہ دوسرے سٹیٹ کے وزیرِ علیہ اگر ریسیو کرنے پہنچ جائے تو پتہ چڑھا یہ چھوٹے ہوگئے وہ بڑے نہیں اس میں میار چاہیے کہ ہم اہدا چاہیے ریسیو کرنے کے لیے اب میراج کی شب اللہ نے بھلایا ہے اپنے حبیب کو تو اللہ ہے لا مقا تو جو واجب الوجود لا مقا ہیں جو وجود نہیں رکھتا اور اس نے بھلا لیا تو اب اس کے استغبال کے لیے جسے پھلایا ہے تو وہ سیدو لنبیہ ہے تو جو استغبال کرے کم سے کم سیدو لولیہ ہے جو الا�도 چوڑا 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 موسیقی سید الانبیاء ہے تو استقبال کرنے والا سید الالیاء ہو یا یوں کہوں کہ جسے بلایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے تو استقبال کرنے والا علی الولی اللہ ہو جسے بلایا ہے جسے بلایا ہے وہ حسنین کا نانا ہے تو جو استقبال کرے وہ حسنین کا بابا ہو جسے بلایا ہے وہ زہرہ کا بابا ہے تو جو استقبال کرے وہ زہرہ کا شہر ہے جسے بلایا ہے اس کے لئے آسمان سے قرآن آیا ہے تو جو استقبال کرے اس کے لئے آسمان سے جلتے ہیں مجھے صرف ایک موشن نقوی کے ایک مشرہ پر ایکسپلین کرنے کے لئے اتنا وقت لگائے دوسرا مشرہ تو میں نے کہا ہی نہیں یہ میراج کی جان جان آ جا رہی ہے یہ میراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہنے کے آئے ہوئے ہیں کہاں دیکھ کر دست حیدر ربی نے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں بابا حیدر 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 بابا ماشاءاللہ سبالاللہ یا آئی رہو بابا 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 یا بابا 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 اللہ صاحب کی حیدہ خاطی کیلئے اولاد بابا ہوا امہ سی ادا محمد 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 بابا رکھو بابا اللہ ہوا ہوا بالعُفق العلاء نبی نے کبھی اسے دل رکھا افاقِ اعلیٰ پر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں دیکھا ہوابی الوفاقِ اعلیٰ کبھی اسے افاقِ اعلیٰ پر رکھا ماں قذب الفواد و مارا جو کچھ بھی را یہ حضرہ سی ڈیبت قرآنِ مجید تھی جو عربی جانتے ہیں وہ رائت و زائدن میں نے اپنی آنکھوں سے زائد کو دیکھا رویتِ حلال آنکھوں سے چاند کو دیکھنا جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا جائے رائے تو میں نے دیکھا رائے تو تک تُو نے دیکھا یعنی جو آنکھوں سے دیکھو وہاں پر لفظِ رائے تو آتا ہے ماں قذب الفوادو محمد کے دل نے نبی کے دل نے سرکار کے دل نے اس کا انکار نہیں کیا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا میں یہ کوئی حدیث تو سنا نہیں رہا آیت ہے نا ماں قذب الفوادو و مارا اور عربی میں تین لفظیں جو دل کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک قلب ایک جنال ماشاءاللہ 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 اور ایک فواد فی واؤ الی تری ڈال فواد جنال دل ماشاءاللہ قلب دل کیفیت دل اور فواد یہ سینے کے پنجڑے میں دو سو ڈھائی سو تین سو گرام کا جو تھک 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 ایک منٹ میں جو بہتر مرتبہ دھڑکتا ہے جو تھک تھک کر کے بہتر مرتبہ دھڑکتا ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں میں کیا کروں مجھے ایسے پیارے مجمع میں پڑھنے میں بھی مزتا ہے اب کارڈیولوجسٹ موجود ہیں اس مجلس میں ان سے پوچھئے ایک منٹ میں بہتر مرتبہ دھڑکے اسی کو زندگی کہتے ہیں بہتر سے رات تا ٹوٹ جائے اسے موت کہتے ہیں فواد فی باؤ دال فواد سینے کے پینجڑے میں جو گوشت کا یہ پپیتے کے آکار کا تھک تھک جو کرتا ہے وہ ہے فواد ضروری نہیں ہے کہ قلب جہاں استعمال ہوا ہو وہاں دل بھی موجود ہو اور رائے تو بتا رہا ہے کہ آنکھ ہے تبھی تو دیکھا کہاں کیا کہہ رہی ہے روایت یا آیت 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 کہہ رہی ہے ماں کذبا سواد وہ مارہا محمد کی نگاہوں نے جو دیکھا اس دھڑکتے ہوئے دل نے اس کا انکار میں کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد کی نگاہیں بھی تھی تو چہرہ تھا چہرہ تھا تو سینہ تھا تھی تو دل تھا یعنی نبی کا دل بھی تھا چہرہ بھی تھا اب تو ختم کر دو کہ نبی کو میراج روحانی نہیں ہوئی تھی جس سے آن نہیں ہوئی تھی موسیقی اسے کبھی وہاں دیکھا کبھی یہاں دیکھا لَقَدْرَا مِنَا يَعْتَهِ رَبِّهِ الْقُبْرَى اور پھر دیکھا بس جس دیکھا کسے دیکھا مِنَا يَعْتَهِ رَبِّهِ الْقُبْرَى اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی آیت الْقُبْرَى کو دیکھا سب سے بڑی نشانی آیت الْقُبْرَى کو دیکھا سمجھ میں نے یادہ تھا کہ یہ آیت الْقُبْرَى ہے کیا وہ تو مسجدِ کُوفا سفید مِنبر مسلمانوں کا حجوم کسی نے کھلے ہو کر کہا یعنی اللہ جانے کتنی مرتبہ مسجدِ نبوی کے مِنبر سے نبی کی پاکیزہ زبان سے آپ کی فضیلتیں سنی ہے آپ بتائیے کہ آپ کی عظمت کیا ہے علی نے کہا پیٹھ جا تو میری عظمت کیا سمجھے لَخَدْرَى مِنَا يَعْتَهِ رَبِّهِ الْقُبْرَى میں وہ نشانی ہوں جو آیت الْقُبْرَى ہے مِنَا يَعْتَهِ مِنَا يَعْتَهِ کیا بی بھی کسی کی سماد کی تکنا لبی میں نہ پجھا سکا ہوں تو چلو قدیر کے چوراہے پہ جلتے ہیں پالانِ شدر ہے مصطفیٰ کے ہاتھ ہے نبی علی کے شانے ہے دو سو پیانوے پر مشتمل خدبہ جبلوں پر مشتمل خدبہ نبی ٹیٹھ چکے ہیں اور اس پر دبا نبی کے لبوں کو جبینِ علی پر پیان آیا جبین جون کے کہا یا لی حبوں کا ایمان و تقوہ آئے ہائے ہائے آئے ہائے جلا کے اللہ جلا کے اللہ جلا کے اللہ اللہ یا لی حبوں کا ایمان و تقوہ اے علی تری محبت ایمان ہے تیری محبت تقوہ ہے یعنی جس کے دل میں محبتِ علی ہے اس کے دل میں تقوہ ہے جس کے دل میں تقوہ ہے وہ متقی ہے جو متقی ہے ان اللہ یحب المتقیم اللہ سے پیار چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو علی سے پیار اللہ سے پیار چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو حبوں کا ایمان و تقوی اللہ کا ساتھ چاہتے ہو تو علی سے پیار کرو میں جلا سکڑا سہور آگے جانا چاہتا ہوں جنت کی تمنہ کی ضرورت نہیں ہے علی علی کرو جنت تو خود قدموں میں آگائے گی علی سے پیار کرو علی کو پکارو علی رام میم جالکل کناب لرے وفی حدن للمتقیم قرآن سے ہدایت چاہتے ہو تو نجف کے شہنشاہ کو سلام کرو جنت کی تمنہ ہے تو غدیر کے دولہ کا اعترام کرو اب میں کیا کروں تعظیم ہے شر و من یعظم جو بھی تعظیم کرے اللہ کی نشانیوں کی اب بہت سے لوگ تعظیم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گیت میں آیا امام بھارگاہ کی جھکے سلام کر لیا تعظیم ہوئے یہ تعظیم ہے ہاتھ چم لیا تعظیم نہیں تعظیم سلام کر لیا بٹھا دیا جھوٹیوں میں تو یہ تعظیم ہے ہاتھ چم لیے اور میرے ہوتے ہوئے چاہی سے تقلیر کرا دی اللہ کچھ اور بھی کہنے ہی کہ ضرورت رہے گی یہ تعظیم ہے تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہو فسرہ ہو گیا فسرہ تعظیم کا مانعہ ہی یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہو اسے اس مقام پہ بیٹھانا اس کی تعظیم وہاں نہ بیٹھانا اس کی توہین جو حلی کا مقام ہے اس کے جنگا پہ رکھنا یہ تعظیم آیت القبرہ ہے نہیں رکھا تو نمازیں پہتے رہو نشانی کی تعظیم نہیں جب تعظیم نہیں تو متخی نہیں متخی نہیں تو جنتی نہیں اس لیے یہ مجلی سے یہ سرکر یہ دسکرہ یہ زنجھنا یہ امام بارگاہ یہ علم یہ ذریع یہ ممبر یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے تعظیم کے ہم عدداری نہیں کرتے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں جو نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متخی ہے کوئی بقرہیت کے دن دزل حجہ کو سو جانور صفحہ کر دے مگر اگر کسی جانور کے کردن میں بند ہی ہوئی رسی جسے قرآن میں اللہ کی نشانی کہا ہے اس کی توہین کی نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کی قربانی قابل قبول کا نہیں کیا ہوا کا اس لیے کہ یہ دنبا یہ جانور کوئی اور جانور نہیں ہے حضرت اسماعیل کی جنگہ پہ لٹایا ہوا یہ دنبا ہے حضرت اسماعیل کون جنہوں نے کعبہ بنایا تھا تو کعبہ بنانے والے کی نشانی کو جو توہین کی نگاہ سے دیکھے وہ تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں تو جو کعبہ بچانے والے کی نشانی کو دیکھے اس لیے جب ہم یہاں کر جاتے ہیں اور ذریعے کے قریب ہو جاتے ہیں تو نہ ہمیں کوسر کی آردو نہ جنت کی تمنا نہ باغ عرم کی حاجت کب سے تھا میں حسارِ غفلت میں اب جدانِ نصیب بیٹھا ہوں دور ہو مجھ سے خواہشِ جنت تازیہ کے قریب بیٹھا ہوں دور ہو دور ہو مجھ سے خواہشِ جنت تازیہ کے قریب بیٹھا ہوں یہ روتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں یہ ماتب نہیں کرتے ہیں بلکہ شعار اللہ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکاتے ہیں کربلا تیار ہو رہی ہے عجیب واری سے کعبہ حسین کا درد کوئی سینے میں دیکھے تو سہی ساری دنیا ہج کرنے جا رہی تھی آپ حج کو عمرے سے بدل کے کعبہ چھوڑ رہے تھے ٹھائیس رجب کو جب نانا کا مدینہ چھوڑا کل کے مسائب ذہن میں ہیں آج انہی مسائب کو دوسرے پہلو سے تو جناب علی اکبر نے شہدادی زینب کے قدموں کے لیے اپنے ہاتھوں کو پائدانے جناب زینب بنا دیا اٹھارہ بھائیوں کی شہدادی نے جب بیت شرف سے پہلا قدم رکھا تو علی اکبر کے ہاتھوں پر دوسرا قدم رکھا تو محمل پر بتیس برس کے بھائی عباس نے محمل کا پردہ پڑے اترام سے ڈال کر آواز گلی آج مدینہ کی فضا پر پرندوں کو بھی اڑنے کی جاگت نہیں ہے مقدرات اسمت آج مدینہ کا بیت شرف چھوڑ رہی ہے جسی ماں کا چنازہ رات کی تاریخ میں اٹھا وہ علی کی بیٹی آج مدینہ سے جا رہی ہے ماں کی قبر سے ڈپٹ لپٹ کر نانا کے روزے پہ آنسو بہا کر عزدہ دارو یہ قافلہ چلا تو شام سے کے آج آج یہ حسین سترہ بنی حاشن ننگی تروارے لیے ہوئے قافلے کے کنارے کنارے ناکو پہ بیٹی ہوئی سیدانیاں اور قافلے کے سب سے پیچھے جس کا نام لون تو ہاتھوں کا رونگ تکڑا ہو جائے غازی عباد سر کو چھکا ہوئے عرمدارِ حسینی قبرِ پری حاشن سققہِ سکینہ نے قافلے کے پیچھے سے کسی بی بی کے قدموں کی آٹھ سنی پھلٹ کے دکھا کوئی کمر جھکا ہوئے سفید چادر ہاتھ میں ایسا کوئی ضعیفہ معلوم ہوتی تھی اپنے کھڑے کو یہ لگائی اور نواز سر رسول حسین کے کھڑے کے قریب پہنچ کر وفادار عباس نے ہاتھوں کو عباس اس وفادار کا نام ہے اگر دنیا میں عباس نہ ہوتے تو کتابِ لغت میں لفظِ وفا نہ ہوتا جزاک اللہ جزاک اللہ اپنے گھوڑے کو ریل لگائی اور ریل لگانے کے بعد حسین کے قریب جا کر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حقا اللہ جانے کون بی بی ہے جو ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے کہ بی بی کا انتظار کرو غازی قافلہ روکہ لیا بی بی کا انتظار ہوا جب بی بی قریب آئی سفے جادر سر جھکا ہوا ہاتھ میں ہسا گردو گبار چھٹا تو معلوم ہے کوئی خیر بی بی نہیں تھی حسین کی بیمار بیٹی صغرا ہاتھ پینا رو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حسین کی بیمار بیٹی صغرا آپ کے بھائی سلامت رہے آپ کے بچے سلامت رہے سنو کے دارو بیمار بیٹی سورا ہاتھ میں آسان یہ ہوئے کھڑی ہے چھرے سے نقاب کو پلٹا ہاتھ جڑ کے حجتِ الٰہی کائنات کے امام کی بیٹی نے ہاتھ جڑ کے بابا سے کہا بابا میں جانتی ہوں کہ محضر نامے میں میرا نام نہیں ہے یہ مصدر بجرہ کہ آپ کے ساتھ جانے کے لئے آپ کی جائی آئی ہے کہ پھر کیا چاہتی ہو کہ میں نے سب کچھ کیا تھا مگر اپنے بھائی علی ازغر کا صدقہ رہی اتر رہا جزاک اللہ میرے لئے بھی دعا کرنا رو اپنے لئے بھی میں نے اپنے بھائی علی ازغر کا صدقہ نہیں اتر رہا کہ کیا چاہتی ہو کہ چند لمحے کے لئے میرے بھائیہ ازغر کو میری گود میں لے دو مہرباب کی گود سے ازغر کو لیا سغرہ کی آقوش میں لیا سغرہ نے ازغر کے رخصار پر رخصار رکھ کے کہا ازغر بیٹا بھائی تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی ازغر تم تو جا رہے ہو میں گھر میں اکیلی ہوں اللہ جانے کیا کیا باتیں بہن اور بھائی کی ہوئی مگر جب جانے کا وقت آیا تو کسی سورت سے علی ازغر اپنی بہن سورہ کی آقوش نہیں چھوٹا تھا مگر اللہ جانے حسین نے ازغر کے کان میں کیا بات کہی کہ بچہ بلکل اس طرح مسکرایا کہ جیتا ہرمولا کے تیر پر مسکرایا تھا سمجھ گئے ہو تو ماتن کرنا دے دارو جس طرح سے سورہ کی آقوش میں حسین کے جملے پر سن کے ایسے مسکرایا کہ جیسے ہرمولا کے تیر پر مسکرایا تھا کتابوں میں تو نہیں لکھا یہی کہا ہوگا نا جب علی اکبر سینے پر پرچی کھا کے سو جائیں گے ازغر تو ہم حل من ناظرین انصروں نہ کہیں گے بتاؤ از ایمان زمانہ کی آواز پہ لپے کون کہے گا آج ورد صغرہ کی آغوش ہو دے بابا کی گود میں آجا بابا حسین کی گود میں دے اگر ایک مرتبہ حسین نے رباب کی آغوش میں اپنے بچے کو رکھا ایک مرتبہ یہ جناب رباب کی آغوش میں دیا یہ قافلہ چلا سغرہ ہاتھ میں آسا لے کر اپنے گھر چلی جئی ایسا رکھتا ہے کہ سغرہ دیس میں رہ کر بھی پردیسن بن گئی ہو ہاں ہاں دادارو نفسیاتی جملہ ہے یہ جملہ میرا نہیں سنا تھا جب میں بیس سال پہلے اپنی بالکل نو عمری میں لاہور مجلس پڑھنے گیا تھا تو ایک بزرگ نے مجھے تقریر میں جب میں نے مسائف پڑھے تھے تو مسائف کے بعد یہی جملہ سنایا تھا کہ علاوہ مرہوم عرض الزیدی نے لاہور میں یہ موچی دروازے میں کئی مجلس میں ایک جملہ پڑھاتا کہ قیامت بنی رہی تھی کہ کائنات میں پہلی مغدومہ سابرہ بی بی بیمار بی بی پردیس کو قافلہ گیا جو اپنے گھر میں رہ کر بھی پردیسن سی لگنے لگی یہی تو جملہ تھا کہ جو کلے کا پھٹا ہے اس لیے کہ پردیس وہ ہوتا ہے جہاں کوئی رشتے دار نظر نہ آئے ہاں 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 عزدارو اس لیے کہ اپنے گھر میں بھی کوئی رشتے دار نہ ہوں نہ محمد نہ قاسم عزدارو ایک ایک دن ایک پن ایک رات جن گن کے گزارہ سغرہ میں عزدارو جب رجب کے مہینہ گزر گیا شابان کی تیز تاریخیں گزر گئی تو ایک مدبہ رمضان کے روزے آئے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو اللہ کرے جس جس مقصد کو آ لے کر آئے ہو آپ کی نسلیں شریعت محمدی کی پابند رہے آپ کا اترام کرتی رہے اللہ آپ کو سوق و چین دنیا اور آخرت میں ملے مگر میں آپ سے بتاؤں جو پردیس میں آئے ہیں جو وطن چھوڑ کر آئے ہیں انہیں چاہے پورے سال اپنے دیس میں رہنے والے یاد آئے نہ آئے مگر جب رمضان کے روزے گزر جاتے ہیں اور عید کی چاند رات آتی ہے تو بڑا وطن یاد آتا ہے بڑے رشتے دار یاد آتے ہیں اس لیے کوشش کرتے ہیں سبیہ